بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چیزیں آپ کہیں سے بھی حرید نہیں سکتے کیونکہ وہ چیزیں آپ کو ملنے بھی نہیں چاہے آپ جتنی مرضیوں کی اس کی رقم لگائیں اور اور دوستو وہ آپ کی سوچ ہے انسان اس سوچ کے ذریعے بے بس ہے نہ آپ اپنی زندگی میں کوئی خوشی خرید سکتے ہیں نہ ہی اپنی زندگی میں دکھ خرید سکتے ہیں دوستو اس وقت آپ کا سایہ بھی دوست نہیں اگر دوستو ایک چیز آپ کی جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ آج تک ہمارے ساتھ ہے اس نے ہمیں کبھی دگا نہیں دیا کبھی دوستو دوستو وہ ایک آدمی کا ضمیر ہے ضمیر ضمیر وہ ہے جب آپ کوئی اچھا کام کریں تو آپ کو آپ کا اپنا ضمیر اس کی تہہ دل سے مبارک دیتا ہے اور ساتھ شابہ کہتا ہوا یہ کہتا ہے آپ تم بلکل رام سے اپنی زندگی گزار سکتے ہو اور وحی ضمیر جب آپ کو جھوٹ بولتے ہیں یا بری بات پر ملامت کرتے ہیں یا کسی کو دوخہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا پاکستانی عوام کو دوخہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کا ضمیر ہی ہے جو آپ کو بورے کام کی بوری صحبت کی آپ کو ملامت کرتا ہے اور بہت ضمیر جب آپ کو اچھے کام کرنے پر پسررت اور برے کام سے دکھ ہو تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیزہ بندوں میں شامل ہوتے ہو اور آپ بھی اپنے ضمیر کی واس سنیں تو آپ کے راستے میں سانیا ہی سانیا اگر آپ بورے کاموں کی طرف جوٹ بولیں تو آپ کے راستے میں دکھ ہی دکھ پائے جاتے ہیں اور دوستو یہ ایک جیب معاملہ ہے جب بھی آدمی کا ضمیر ضمیر جاگتا ہے اور سوچیں امٹ کراتی ہیں پھر آپ سے ایسے بھی فیصلے ہو جاتے ہیں جن سے قوموں کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے مگر اس کے محالفت میں دیکھیں جب وہی ضمیر یا سوچ آپ کی مردہ ہو جائے تو آپ کے راستے میں بربادی ہی بربادی آتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے ضمیر کی وعد سنیں اور اسے اپنے روز مرہ زندگی میں اپنے گریبان میں جانگ کر دیکھئے پھر آپ اپنے ضمیر کے نام کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو آپ کو بہت کامیابی اور دلی سکون ملے گا اور اور ضمیر کی وعد پر آپ کہتے ہوئے بھی چلیں کہ آپ کو کوئی انشان نہیں اور آپ کو ضمیر جگانے اگر آپ کو ضمیر جگانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے دوستو اس میں دنیا بار میں اس کی کوئی میڈیسین نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی میڈیسین یا دوائی بند چکی کہ وہ آپ کو فوراً ضمیر کے جگانے پر اٹھ جائے مگر دوستو آپ اپنے اندر جانگ کر دیکھئے اور آج سے اپنا فیصلہ اور زندگی کے اگاز سے تتام پر اپنے ضمیر کے مطابق چلنے کی کوشش کریں پھر آپ کے ہاتھ میں ساری کمانے آ جائیں گی اس تتام تک آپ کے نیک کام جاری اور ساری رہیں گے آپ کے ہاتھ میں بھی عدر و انصاف کا ترازو ہو یا آپ حکومت کی کرسی پر برجمان ہو چاہے آپ استاد ہو چاہے کاروباری ہو چاہے کلمکار ہو چاہے انکر ہو چاہے وہ عام شہری ہو جب آپ اپنی سوچ کے ذریعے اپنے ضمیر تک پہنچیں گے تو آپ کا محسوس ہوگا آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ آپ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا گلد پھر کوئی آپ کے دماغ و دل میں خوف فلالج مفاد خود گرزی آپ کی راہ میں رکابٹ نہیں بنیں گے اگر آپ دل کا سکون جاتے ہیں تو آپ اللہ کے بروسے پر اپنے ضمیر کے مطابق تو نہیں ایک اتنا ہم جانتے ہیں بے ضمیر فرد ہو یا قوم کا کوئی مطبع نہیں ہوتا وقت مفاد و مسائلت کے شکار آفراد یا گروہ صاحب خسارے میں ہیں کبھی اس بات پر بھی گوھر کرے میرے دوستو جس پستی کا شکار ہوتے ہوئے نیچے سے نیچے چلتے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے دوستو اس کی بنیادی وجہ ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں مثلا گروبت بیروزگاری بتاجی اور بیبسی کا کیا اور ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی سوچنے کی ایک بات ہے اس قد اصل قصور کون ہے تو ہم ہیں یا مجودہ حکمران دور جدید میں ہر فرد اپنی حد تک تو باشور ہو چکا ہے اور اپنے چاروں طرف کے محول میں اور حکمران کی معاشی سیاسی خارجی پالیسی وں کیوں نہیں یقین رکھتے کہ آپ کا بھوٹ آپ کے پاس قوم کی معنض ہے مگر یہ معاملہ صرف آپ اور اللہ کے درمیان ہے تو پھر خوف کس چیز کا دوستو اس کے بارے میں سوچیں تا کہ آپ کے سوچ کو یا ضمیر کو جو زنگ لگ چکا ہے وہ آپ کے اللہ اور آپ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہوئے اپنے ضمیر کے مطابق برچہ رتدار کی لوگوں کو ووٹ دیں ان کی پالیسیا ملک قوم کے مفاد میں ہیں تو جنو جان سے اس انظام کو قبول کیجئے دوستو اللہ تعالیٰ بار بار اس قوم کو موقع نہیں دیتا جس کی اس نے اپنے نام پہ اپنے اصور کا نام پر ملک کی بنیاد رکھی تو صاحب قدر ان قطع کا تسلسل برقرار رکھنے اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے یا نہیں آپ بد اصطور مشکلات اور ذنی علیاء کا شکار ہیں یہ آپ کا آپ کے ضمیر کا آپ کے سوچ کا ایک بنیادی حق ہے کسی اور کو موقع دیں اور عام انتحابات میں یا عام انتحابات ہوں یا بلدیاتی انتحابات ہوں اور داروں کی بحالی کا مسئلہ ہو زمنی انتحاب ہو تیائیو گل بردستان تیائیو ازار کشمیر کے انتحاب ہوں آپ کے سامنے قومی افاد ہونا چاہیے اور کہنے کا یہ مقصد نہیں تیخدہ کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو قوم اپنی حالت بدل نہیں چاہتی دوستو آج نفسی اور قربت اور موخوکاری کا اس دار میں ہمارے دلوں کو گویا خفل یا تالیل لگ چکے ہیں اور ہم تالیل کا ہمارے زمین سو رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالی نے آپ کو جب موقع دیا چاہے وہ بدیاتی صحابات ہوں چاہے سبائی چاہے قوم سامنی کے اور اس کے لیے آپ کو جگ نہ پڑے گا اور سوچ نہ پڑے گا کہ آج ہم تہتر سالوں کے بعد بھی کہاں کھرے ہیں لوگ تو یہ دیکھیں ہم زندہ قوم ہیں یہ ہم مردہ قوم ہیں سرے راہ عورتوں کی اس تین لٹ رہی ہیں مسلم بچوں سے زیادتی کے بار قتل ہو رہے ہیں لیان بری وہ قتل کے اس کے بعد بھی تدد بچوں کے ساتھ درنگی کا مسلم بچوں کے ساتھ بحی سلوک ہو رہا ہے جو ہمارے دل کو چیر کا رکھ رہا ہے دوستو میرے پیر روزگاری ہو تنگ دستی ہو یا گریل نظام کی تباہ و بربادی ہو ہنسے بستے خاندانوں میں طلاقوں کا راج بڑھ رہا ہے اور گربت کے ہاتھوں مجبور لو خود کشیاں کر رہے ہوں سرے عام چوریاں ڈکیتیاں بزامت پار بیگنا شہریوں کا قطل عام ہو رہا ہو بارے سیاست دانوں کی یہ حالت ہے چاہے وہ مجودہ حکمران ہیں چاہے وہ صاحب کا حکمران ہیں ان کو صرف اتدار کی حوث میں اندھی ہو رہے ہیں انسانی حقوق کی باتیں چٹ کر بڑھ بولتے ہیں دنیا کو متثر کرنے کے لیے عورتوں کی پاسداری بھی بنتے ہیں بچوں کے تحفظ کے لیے قنون سادھی بھی کرتے ہیں لیکن ان کی عزت اور زندگی کے تحفظ کے لیے جب کوئی عملی طور پر کوئی بات آتی ہے تو مولویوں کے ڈر سے خموش ہی جا جاتی ہے اور اس کو سب سے پہلے حضرت پیر صاحبہ صاحبہ کو بھی علماء اکرام کو ساتھ لے کر سیمبلیوں میں قنون سازی کرنی چاہیے اور وام کو اگاہی کرنے کے لیے علماء اکرام کو بھی مختیان کو بھی حضرت پیر صاحبہ کو بھی اور جتنے لاکھوں بستدوں کے مام ہیں ان کو بھی قوم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ ان کا بتانا پڑے گا کون سے اچھے قانون پان سکتے ہیں کون سے برے قانون ہیں مگر جب کوئی قانون سیمبلی میں پیش ہوتا ہے ایدھر پرنٹ میڈیا کے بھی کالمنگار اور سوشل میڈیا اور ٹیلیویزن کے بھی اینکر بار جمعات بن کر اس قنون کی محارفت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سیاستدانوں کو بھی وام کے مسائل سے کوئی قرض نہیں ان کو بھی اتدار حاصل کرنے کی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے دوستو اسٹیبلشمنٹ کو دباؤں میں لانے کے لیے دمکیاں بھی دے رہے ہیں یہاں بات بنتی نظر نہ آئے تو کوئی مرکہ سے مدد مانتا ہے کہیں مذہب کا کارڈ کھیلا جا رہا ہے اس وقت وطن عزیز میں سب سے زیادہ کامیاب مذہبی کارڈ ہے جس کے پیچھے بھی آپ نے اس کو شکست دینی ہے یا اس کو وام کے سامنے ننگا کرنا ہے کیا جاتا ہے زہمی کیا جاتا ہے ان کے مکانات ان کے جادات لوٹی جاتی ہے اور پھر بھی اسی طرح حکومت اپنی کتائیوں پر اپردہ ڈالنے کے لیے محارفین کے ساتھ محارف محارفین کے ساتھ تین ارسالت کے مقدمات درج کرا جاتی ہیں کیا وہ ایم جی ہوں یا کادیانی ہوں چاہے وہاں مسلمان ہوں یا بھی کسی کو کابو کرنا ہو وہ کسی طریقے سے وہ کابو نہ آ رہا ہو پھر ان کے پاس وہی تو ہین ارسالت کا ازام آ آ جاتا ہے جو تقتوار ہیں وہ تو بھاج جاتے ہیں جو غریب ہیں ان کو اور لوگ مار مار کر شہید کر دیتے ہیں اور اس کی طرح جتنے سیاستدان ہیں کیا وہ مومی توتے ہوں کیا آپ پوزیشن کہوں ہم کو محال فین کی پگنیاں چھاننے کو ہی کریوٹ دیا جاتا ہے اور صبح نئے کام پہ پھر لگے آتے ہیں اور آخر میں مجودہ وزری آزام جب اپنے ریفیسچر کو اس میں گالی گلو مگ گلو گلو برگیٹ کو لے کر بیٹھتے ہیں پھر وہ ہارے کندے پر رکھ کر بورتے ہیں تو میرا شیر ہے تو میرا ٹاگر ہے تو میرا ریچ ہے تو میرا باندر ہے تو میرا لنبر ہے جب ان کی ہنسار لائی کرتے ہیں پھر صبح کے لیے انہیں پھر ایک اور ہنگ ورک دیا جاتا ہے اور جب نو نکلتے ہیں اور وہ کوئی میڈیا کے سامنے رس کانفرنس کر رہا ہے چیئے وہ سوشل میڈیا ہو چیئے ٹویٹر ہو چیئے یوٹیوب ہو ہر ایک نے اپنا محاص مانا ہوا ہے اور ساتھ ہی تبدیلی کے نادے لگاتے جا رہے ہیں اور ہم جب رستی تبائی کے کومے آپ نے کدھر جانا ہے آپ نے تبائی کے کومے اترنا ہے یا تبائی کے کوموں سے اوپر آنا ہے یہ آپ کا ضمیر یہ آپ کی سوچ یہ بتائے گی آپ نے نیچے جانا ہے یا کومے سے باہر آنا ہے دوستو آج آج کے لیے اتنا ہی بڑا آپ مید ہے ایک زندہ ہے یا ضمیر مرتح ہے دوستو اگر آپ کو یہ مارا پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں اور کمیٹ سیکشن میں جا کے اپنا ظاہر خیال کریں اور اسی کے ساتھ ناک ٹی بی فور کو سبس کریں دوستو جانے سے پیسٹر بیل آئیک کو پریس کریں تا کہ ماری تعلق تعلق ویڈیو آپ تک کھونٹی رہیں دوستو اسی کے ساتھ ہمیں یاد دیں السلام علیکم ورحمت اللہ بارکات ورحمت